رام رام دوستوں میرا نام ہے محیث گرجر اور آپ لوگ کا سواگت ہے میرے چینل محیث گرجر بلاغ میں آج دوستوں ہم لوگ جا رہے ہیں کھاٹو شام جی کے مندر دوستو یہ کھاٹو شام جی کا مندر جیپر والا نہیں رنگس والا نہیں یہ گوالیر میں استطح ہے ہمارے اپنے گوالیر میں تو آج ہم لوگوں کا پلان بنا تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ جگہ ہے پورا جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مندر ہے اور سائیڈ جو روڈ ہے اور یہ گوالیر میں استطح ہے ہجیرہ روڈ پر ہجیرہ سے تھوڑا سا ہی پہلے آپ ہجیرہ والا پول چڑھیں گے اس کو اتر کے سیدھے آپ مندر پر پہنچ جائیں گے اور یہ پورا مندر ایک گیٹ دھر سے ہے اور ایک گیٹ پیچھے سے ہے یہاں پر پرشاد وغیرہ کی ساری دکانے وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں سے آپ لوگ پرشاد وغیرہ لے سکتے ہیں اور باب پر چڑھا سکتے ہیں یہاں سے پھر آپ لوگ انٹر کرتے ہیں بیسے تو بیشکلی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے تھوڑی بہت لیکن اتنی نہیں ہوتی ہے بیسے ڈیلی جو مندر کی ٹائمنگ رہتی ہے وہ ٹائمنگ صبح سے صبح پانچ سے شام کے آٹھ وغیرہ رہتی ہے لیکن ایک آدھسی کے دن ایک آدھسی کے دن یہ مندر گیارہ بچے تک ہوتا ہے ہر ایک آدھسی کے ایک آدھسی ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پر بابا کے درسن کا لاغ اٹھا سکتے ہیں اور یہ لائن ہے اس میں لائن میں لگنا پڑتا ہے تو ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم لگتے ہیں کہ ہم لوگ کافی لیٹ پہنچتے ہیں دن ورس سے کافی بھیڑ رہتی یہاں پہ لیکن ہم لوگ پہنچتے میں تک اتنی بھیڑ نہیں تھی اچھا لگا وہاں جا کر اور پورا پروسس سیم اس ہی مندر کی طرح ہے جو جائپور نزتے تھے رنگس پہ جو مین کھاٹو شام جی کا مندر ہے اور مجھے کل ہی ایک بات پتا چلی کہ ہم لوگ کافی ٹائم سے لوگ ہم سور سے والیری رہے ہیں والیری میں سہر ہے دیکھیں یہ مندر کا بھی دیکھا ہی نہیں تو میں نے اور ایک اور بات پتا چلی کہ اس مندر کے علاوہ پانچ مندر چار مندر اور ہیں خاتش شام بھی کے گوالیر میں یہ پورا کیمپس ہے یہاں پر موبائل وغیرہ علاو نہیں ہیں منع کر رہے تھے وہ لوگ اور سب لوگ اپنی بھکتی میں لین ہیں یہ یہاں پر آشیرواد ملتا ہے بابا کا آپ بھشیں گے سٹر کے اندر تو وہ ہی تر زیادہ بھیڑ کر ساتھ نکشن دیتے روک لیتے ہیں یہاں پر پرشاد بغیرہ چڑھتا ہے یہاں آپ مالا بغیرہ پھول بغیرہ جو بھی چڑھانا چاہتے ہو جانا چڑھائیں یہاں ہمارے خاتشوام مہاراج جی کی پتما اور یہی نکتہ پتما ایک بات سب لوگ جوڑ سے بولنا ہے خاتشوام مہاراج کی جائے ہو خاتشوام مہاراج جی کا جو پورا کیمپس ہے اس میں وہ یہاں پر آشیرواد ملتا ہے سب لوگ جاڑتے ہیں آکے جو پجاری لوگ ہیں اور یہ پجاری ہیں جو آشیرواد کے روپ میں پرشاد دیتے ہیں لوگ جو اپنی سمجھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اور اس کا جو نیواران بتاتے ہیں اور جو بغل والے ہی کبرے میں جو رام جی بغوان اور سیتا مہاراج سب لوگ وہاں پر ہزارے ہوئے ہیں اور یہ ہیں ہمارے بھولے واوا کی فیملی پوری پاس والے ہی کبرے میں اور یہ کیمپس ہے پورا اس کیمپس میں کیس سنگلی سمارو چلتا ہے بھجن علچنہ سب کو یہیں ہوتا ہے یہ ابھی بھی چل آئے آپ لوگوں کو بیک گرانڈ میں آواز آتی رہے گی اس چیز میں اچھا یہاں پر اسلام کی طائم بہت اچھا رکھتا ہے آرام سے بیٹھیں جانے والے وہاں بیٹھتے ہیں آرام سے بھجن سنتے ہیں اور بھروان کی بھکتی میں لین ہوتا ہے آپ کبھی کبھی موقع لگتے ہیں جہاں ضرور جائیں بہت آنمدی کے نبوتی طرق ہوتی ہے ایک وقت سے وہ لیں کہ کارٹو شاہ مہاراج کی جہو موسیقی 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 موسیقی